اسلام علیکم بیٹیفل فرائمز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی بیوٹی ورلڈ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں آپ کو آئی میک اپ کرنے کا طریقہ سکھانے والی ہوں یہ ایٹیوٹ کی بیس میں یوز کرنے والی ہوں اس کے علاوہ بروشی یوز کروں گی یہ ڈیفرنٹ بروشیز ہیں اس کے علاوہ یہ مسکارا اور 36 آور کا یہ لائنر یوز کروں گی یہ میں ریویو دے چکی ہوں چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شائنر یوز کروں گی لیپسٹک میں بھی ہے اور پیچھے لائنر بھی ہے اس کا اس کے علاوہ یہ آئی کرلر اور یوز کروں گی اور اس کے علاوہ یہ ہائی لائٹر اور گلمرس بیوٹی کے یہ میں میٹ آئی شایدو یوز کروں گی ٹیل ایمل یہ میں کٹ یوز کروں گی بیس کے لیے بھی اور آئی شیئرز کے لیے بھی چلیں آئی میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں بلیک کلر کا آئی شیئر لوں گی اور یہ برش یوز کروں گی یہ میں آئی برو پر تھوڑی سی شیپ بناؤں گی اس سے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا بلکے لائٹ سا ہی آپ نے کرنا ہے کیونکہ جن گلز نے پلکنگ نہیں کروائی ہوتی ان کے لیے شیپ بنانی ضروری ہوتی ہے یہ ایٹیوٹ کی بیس میں یوز کروں گی سب سے پہلے ہم نے آئیز پر بیس لگانی ہے میں پورے فیس پر بیس نہیں لگا رہی کیونکہ میں نے صرف آئی میک اپ کرنا ہے تو میں صرف آئیز پر ہی بیس لگاؤں گی تین ایجرز گلز کا میں کرنے والی ہوں میک اپ کیونکہ وہ گلز جو پلکنگ نہیں کرواتی ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ لائٹ سا آئی میک اپ کریں ان کو میں میک اپ کرنا سکھانے والی ہوں جن گلز کو برش ابھی یوز کرنے کی عادت نہیں ہے وہ ہینڈ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میں گلیمرس بیوٹی کے پینک کلر یوز کرنے والی ہوں اور یہ برش یوز کرنے والی ہوں آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے رہیں پینک ایسا کلر ہے جو کہ ہر ڈریس کے ساتھ میک اپ کیا جا سکتا ہے پینک پیچ میک اپ تو آج کل ویسے بھی بہت زیادہ چل رہا ہے تو تین ایجرز گلز کے لیے اسپیشلی اسی کلر میں ہی میک اپ کیا جاتا ہے تو میں وہی سکھانے والی ہوں آپ نے فل آئیس پر پینک کلر لگا لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے برش سے تھوڑی سی بیس لینی ہے اور بیس کو آپ نے ہاف آئیس پر لگا لینا ہے اس طرح برش سے آپ ہاف آئیس پر بیس لگا لیں اگر آپ برش سے نہیں لگا سکتے تو آپ فنگر سے بھی لگا سکتی ہیں کیونکہ ٹین ایجرز گلز کو مسئلہ ہوتا ہے برش یوز کرنا نہیں آتا ہے ٹھیک سے تو وہ اپنی فنگر بھی یوز کر سکتی ہیں برش کے ساتھ ساتھ آپ فنگر بھی یوز کر سکتی ہیں اگر جو برش آپ نے لیا تھا پینک شیئر لگانے کے لیے سیم وہی کلر لے کر آپ نے برینڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ یہ ہائی لائٹر ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں گولڈن والا ہائی لائٹر یوز کرنا ہے فنگر سے آپ لگا سکتے ہیں یا برش سے لگا سکتے ہیں جہاں جہاں بیس آپ نے لگائی تھی وہاں وہاں سے آپ نے ہلکا سا لگا لینا ہے اب یہ میں شائنر یوز کرنے والی ہوں گولڈن اس کا مائی لائنر یوز کروں گی یہ دیکھیں جہاں جہاں بیس لگی تھی اور جہاں جہاں ہم نے گولڈن ہائی لائٹر یوز کیا تھا وہاں پر یہ شائنر یوز کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شائن کر رہی ہیں آج کل ویسے بھی جو شائنر ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے بہت زیادہ ان ہے آر شیڈو ہمارے لگ چکے ہیں اس کے بعد ہم لائنر لگائیں گے آپ نے لائنر کی شیف بہت اچھی بنانی ہے اس کا کورنر بہت اچھا بنانا ہے نیچے سے اوپر کی طرف کورنر بنانا ہے لائنر ہمارا اچھا لگے گا تب ہی ہماری آئیز جو ہیں وہ اچھی لگیں گی اس لئے آپ نے فوکس زیادہ تر آپ نے لائنر لگانے پر کرنا ہے اس کا کورنر آپ نے اچھے طریقے سے بنانا ہے اس کے بعد برش سے ہم نے وہی پنک آئی شیڈو اپنی آئیز کے نیچے لگانا ہے پوری آئی پر لگا لیں یا پھر آپ ہاف آئی پر بھی لگا سکتے ہیں میں پوری آئی پر برینڈ کر رہی ہوں برش سے اس کے بعد ہم آئی لائشیز کو کرل کریں گے آئی لائشیز کرلر جوز کرنا ہے ہم نے تاکہ ہمارے آئی لائشیز جو ہیں تھوڑی اٹھ جائیں کیونکہ ہم فیک آئی لائشیز نہیں لگا رہے آپ نے مسکارہ اس کے بعد لگانا ہے پہلے آپ نے آئی کرلر کرنا ہے آئی لائشیز کرلر کرنے کے بعد مسکارہ لگائیں اپنے لائشیز پر برش جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے اٹھانا ہے تھوڑی سی آئی کو آپ نے اوپن رکھنا ہے اور جو آپ کے لائشیز ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے آپ نے برش اس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے والی آئی لائشیز پر مسکارہ لگانا ہے سیم اسی طرح جیسے میں لگا رہی ہوں اس کے بعد آپ نے گولڈن ہائی لائٹر لینا ہے اور آپ نے اپنی آئی کارنر پر لگانا ہے اور اپنے آئی برو کے نیچے لگانا ہے بہت ہلکا سا لگانا ہے زیادہ تیز نہیں لگانا بہت زیادہ ڈاک نہیں لگانا اگر آپ کی آئی شیپ ٹھیک نہیں بنی تو آپ کارٹن بر جوز کر کے اپنی شیپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں آئی شیڈ لگاتے وقت بہت زیادہ آئی شیڈ جو ہے ہماری فیس پر گر جاتا ہے تو آپ بیس پف سے صاف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پورے فیس پر آپ بیس لگا لیجئے تو وہ صاف ہو جائے گی اور جب آپ ہائی لائٹر یا بلوشن وغیرہ لگائیں گے تو وہ اس میں کور ہو جائے گی یہ دیکھیں میں پف کے ساتھ آپ کے جو آئیز کے نیچے تھوڑے آئی شیڈو گر گئے تھے وہ میں نے صاف کر لیا ہے آپ کے آئی شیڈو لگ چکے ہیں آئیز میک اپ ہو چکا ہے آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا کیونکہ ٹینجز گرڈز کے لیے بیسٹ آئی میک اپ ہے تھینکس فور وچنگ فرینڈز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت خیار کیے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ